میں مداخلت تو نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ سکندر کون تھا؟ وہی یونانی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فاتح عالم تھا شاید آپ سکندر آزم کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ ٹائگر نے پوچھا ہاں سکندر آزم اوشان کا موڈ خراب ہو گیا اگر بسنانی کے سلطان نے خانہ سناجو سے دوکہ نہ کیا ہوتا تو آج تاریخ کے وہ صفحات خالی پڑے ہوتے جن میں سکندر آزم کی فتوحات کا تذکرہ ہے اوشان نے غرائی ہوئی آواز میں کہا خانہ سناجو پر ان دنوں ماسٹر ڈنگ کی حکومت تھی بسلامی کے سلطان نے اس کی خدمات حاصل کی تاکہ اس کے دشمنوں کا صفایہ ہو سکے ماسٹر ڈنگ نے ایسا ہی کیا جب وہ بسلامی کے دشمنوں کو نیستو نابود کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وصولی کے لیے بسلامی کے محل پہنچا اسے پتا چلا کہ جس امیر نے اس کی خدمات حاصل کی تھی وہ گزشتہ ہفتے سوتے میں ہلاک ہو گیا تھا شاید حرکت کلب بن ہونے سے اور اب بسلامی پر اس کے بیٹے کی حکومت قائم ہو گئی تھی ماسٹر ڈنگ نئے سلطان سے ملا تو اس نے ادائی سے صاف انکار کر دیا اس نے کہا کہ جس کا معاملہ تھا جب وہ مر گیا تو رکم بھی اس کے ساتھ ہی ٹوب گئی تب سے بسلامی حکومت پر ہمارا وہ کرز باقی ہے لیکن تم اس قدر حیران کیوں نظر آ رہے ہو ماسٹر ڈنگ نے طاقت کے زور پر وصولی کیوں نہیں کر لی طاقت کے ذریعے دولت حاصل کرنا ہمارا نسبل این نہیں ہے اوشان نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا حالانکہ آپ بسلامی کے اس قریب المرگ امیر کو قتل کر کے یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مرنے والا ہے چند روز قبل مر گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اس طرح اس کے اباؤ اجداد کا کرز بھی اتر جائے گا اوشان نے وضاحت کی اوہ تو کیا آپ اس بے چارے بڑے کو اس کے اباؤ اجداد کے کرزوں کے سلسلے میں ذمہ دار سمجھ رہے ہیں میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ آج کل وہ بسلامی کا امیر نہیں ہے ذمہ دار تو اس شخص کو سمجھا جانا چاہیے جو اس وقت حکمران ہے اور تم جانتے ہو کہ بڑے سلطان کی موت پر ادائیگی نیا سلطان ہی کر رہا ہے دوسری طرف اگر پرانا امیر واپس جا کر اپنا تخت و تاج حاصل کرنا چاہے تو وہ ہماری مدد سے ایسا کرنے کے بعد بھی ادائیگی کر سکتا ہے لیکن اسے پھر بھی پرانا قرض ضرور ادا کرنا پڑے گا جبکہ نئے کام کے سلسلے میں موافضہ الگ دینا پڑے گا میں اس سلسلے میں غور کروں گا کہ کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے جب آپ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو مجھے ضرور آگاہ کر دیجئے گا اوشان نے اسبات میں سرہلا دیا اور سامنے نظر آنے والے جزیرے کے ساحل پر نظریں گاڑ دیں جزیرے پر جو شاندار محل نما عمارت تھی اس کا صدر دروازہ ساحل کی طرف کھلتا تھا ٹائگر نے یہ سوچا کہ حفاظتی انتظام چیک کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی کو اپنی موجودگی سے آگاہ کیے بغیر سلطان تک پہنچا جائیں اس وقت ان کی لانچ سمندری گاز کے ایک قطعے میں سے گزر رہی تھی لانچ کا انجن بے آواز تھا اور ٹائگر اسے جس مہارت سے چلا رہا تھا اس کے بعد پانی کی آواز بھی زیادہ دور تک نہیں پھیل رہی تھی اچانک اوشان نے اس کا کندہ چھو لیا ٹائگر نے چونک کر اکب میں دیکھا سمندر میں کہیں کہیں جاریاں بھی پھیلی ہوئی تھی اوشان نے ان جاریوں کی طرف اشارہ کر دیا ٹائگر نے غور سے ادھر دیکھا تو اوشان کی امیق مشاہدہ کا دل ہی دل میں کائل ہو گیا اسے ایک تار نظر آ رہا تھا یہ تار غالباً آوازوں کو کسی خاص آلے تک پہنچاتا تھا پھر ٹائگر کو وہ آلہ بھی نظر آ گیا اس نے ایک طویل سانس لی کوئی بھی لانچ یا کشتی سمندر میں اپنا آپ ظاہر کیے بغیر سفر نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس آلے کی مدد سے کسی مقام پر اس لانچ کے وارے میں فوراں پتا چل سکتا تھا ٹائگر کو اوشان کا بتایا ہوا پہلا سبق یاد آ گیا اس کا کہنا تھا کہ بے آواز چلنا یا بے آواز سفر کرنا بے حد مفید ہوتا ہے اس طرح انسان کو اپنی اغلاط کی اسطلاح کرنے کا موقع مل جاتا ہے ٹائگر کے ذہن میں وہ مناظر کسی فلم کی طرح گردش کرنے لگے جب اوشان نے اسے بے آواز چلنا سکھایا تھا اس نے فرش پر اخروٹ کے چھلکے ممپھلی کے چھلکے اور مڑے توڑے کاغذ کے ٹکڑے ہی نہیں بلکہ کانچ کی گولیاں میں بچا دی تھی اور پھر ٹائگر کو حکم دیا تھا کہ ان سب کی اوپر سے اس طرح چلتا ہوا گزرے کہ خفیف سی آواز بھی پیدا نہ ہونے پائے یہ ایک سخت ترین مشک تھی اور اس میں کامیابی حاصل کرنے میں ٹائگر کو کئی ہفتے لگ گئے تھے اسے یاد تھا کہ وہ اس دوران میں جب بھی عرف شکایت زبان پر لاتا تھا تو اوشان صرف ایک ہی جملہ کہا کرتا تھا دوڑو کوئی بھی خاموش کتے پر پتھر نہیں پھینکتا دوڑو بے آواز دوڑو ان کے لانچ اب ایک ایسی جگہ پہنچ گئی تھی جہاں سے جزیری کی محل نما عمارت مزید صاف نظر آنے لگی تھی اس دوران میں ان کی لانچ برکی باروں بارودی سرنگوں اور الیکٹرونک آئی سسٹم کے درمیان سے راستہ بناتی ہوئی چلتی رہی تھی ٹائگر نے بڑی مہارت کا مظاہرہ کیا تھا ورنہ بے خبری میں لانچ کسی بھی زیر آب بارودی سرنگ سے چھو کر تباہ ہو سکتی تھی وہ دونوں اپنی لانچ میں اس حفاظتی نظام سے بچ کر جزیری سے قریب تر پہنچتے جا رہے تھے اور ٹائگر نے دل ہی دل میں ان انتظامات کو سراہا تھا اس کا مطلب تھا کہ اگر کوئی شخص اوشان اور ٹائگر جیسی صلاحیتوں کا مالک ہو تو صرف وہی اس راستے سے بچ کر زندہ جزیری تک پہنچ سکتا ہے ورنہ نہیں لانچ سائل پر رک گئے اور دونوں اتر گئے عمارت اور سائل کے درمیان دو سو گز لمبا اور کئی سو گز کشادہ میدانی حصہ تھا وہ خاموشی سے اس میدانی حصے میں چلتے ہوئے محل نمہ عمارت کے اقبی حصے کی طرف بڑھنے لگے اب تک انہیں کوئی بھی متنفس دکھائی نہیں دیا تھا ٹائگر نے خاص طور سے لانچ کو عمارت کے اقبی حصے میں پھیلے ہوئے ساحل تک پہنچایا تھا اور اب ان دونوں کا ارادہ تھا کہ وہ فصیل سے کود کر خاموشی سے اس عمارت میں داخل ہو جائیں گے اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوگی اس فصیل پر گارڈ روم نہیں تھے اس لئے انہیں دیکھ لیے جانے کا کوئی خدشہ نہیں تھا لیکن اس عمارت کے نگران غافل نہیں تھے اچانک ہی دونوں اطراف سے ایک بئی مسلح محافظ دوڑتی ہوئے اور انہوں نے پل بر میں ٹائگر اور اوشان کو گیرے میں لے لیا ہر محافظ کے ہاتھ میں جدید ترین رائفل دبی ہوئی تھی اور ہر رائفل کا رخ ان دونوں کی طرف تھا ٹائگر ان کی پھرتی اور عالی کرکردگی کو دل دل میں سراحے بغیر نہ رہ سکا اس کے علاوہ اس نے یہ بھی محسوس کیا تمام محافظ بہت مستائد ہیں اور وہ ذرا سی خلاف معمول حرکت پر گولی چلانے سے دریغ نہیں کریں گے ہارٹ ان محافظوں میں سے ایک نے انہیں للکارتیوں میں کہا اوشان نے ٹائگر کی طرف دیکھا ٹائگر نے اس بات میں سرہلا دیا دفتاً ایک رائفل کی نال ٹائگر کی پسلیوں سے آ لگی اس نے آن نال کی چوبن محسوس کی تو اس محافظ کی طرف دیکھا جو اس پر رائفل تانے کڑے تیوروں سے اسے گو رہا تھا ٹائگر نے سرسری نگاہ سب پر ڈالی پھر اس کی نظریں ایک مسلح محافظ پر جم گئیں یہ شخص وردی کے اعتبار سے ان لوگوں کا انچارج محسوس ہوتا تھا ہم حکومت کی طرف سے آئے ہیں ٹائگر نے اس شخص کو مخاطب کیا اور ہمیں خاص طور سے اس لئے بیجا گیا ہے کہ امیر کی حفاظت کے لئے جو انتظامات کیا گئے ہیں ان کا جائزہ لیں اور اس سلسلے میں آپ لوگوں کی ہر ممکن مدد کریں ہمیں کسی نے یہ اطلاع نہیں دی کہ حکومت تم لوگوں کو بیج رہی ہے انچارج بولا ہم نے درخواست کی تھی کہ کسی کو ہماری آمد سے آگا نہ کیا جائے ٹائگر نے اس کے اعتراض کا جواب دیا ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم لوگ کس قدر چوکس ہو اور کیا ردعمل ظاہر کرتے ہو رفتہ رفتہ وہ سولہ محافظ پیچھے ہٹنے لگے اب انہوں نے ٹائگر اور اوشان کو ایک تنگ سے حسار میں لے لیا تھا جس شخص نے اپنی رائفل ٹائگر کی پسلیوں سے لگا رکھی تھی وہ البتہ اب بھی اس کے قریب ہی کھڑا تھا ہماری حکومت کا نمائندہ کہاں ہے ٹائگر نے اس تفسار کیا وہ ہمارے شناختی کاغذات چیک کر سکتا ہے ہم خود بھی شناختی کاغذات چیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں انچارز نے غرائی ہوئی آواز میں کہا لیکن ہم اس طرح کی مداخلت کو پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھتے ٹائگر نے ایک ہاتھ اٹھایا سنو وہ شاید انچارز کو کچھ سمجھانا چاہتا تھا جو محافظ اس کی پسلیوں سے رائفل کی نال لگائے کھڑا تھا اس نے ٹائگر کے ہاتھ کی حرکت کو حملہ کرنے کے انداز پر محمول کیا اس کے ساتھ ہی اس نے رائفل کھینچ لی اور اسے پوری قوت سے گھمایا نشانہ ٹائگر کی کھوپڑی ہی تھی لیکن اوشان کے علاوہ کوئی بھی نہ دیکھ سکا کیا ہوا ہے وہ محافظ اچانک کی زمین سے بلند ہوا اور پھر فضاء میں کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا دور جاڑیوں میں جا گیا اسے چوٹ نہیں آئی تھی البتہ اس اچانک حادثے کی وجہ سے اس کی سانس جہاں تھی وہیں رک گئی تھی وہ جاڑیوں سے الہجتا ہوا نکلا تو بار سمو کھولے ہاں پ رہا تھا اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹی ہوئی تھی میں کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا اس لیے جب تک ہمارے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں ہو جاتی کوئی بھی حملہ کرنے کی کوشش نہ کرے تم ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے لیڈر غورایا اس کی غوراہت میں صفاقی کا تاثر تھا لیکن ٹائگر سے یہ بات چھپی نہ رہ سکی کہ اس کے لہجے میں ٹھوس خود اعتمادی کا فقدان ہے جاڑیوں میں گرنے والا محافظ آہستہ آہستہ واپس آگیا اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے اب بھی غیر معاملی کشادہ لگ رہی تھی وہ قسم کھا کر کہہ سکتا تھا کہ اس نے اپنے حریف کو ذرا سے بھی حرکت کرتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے جسم کو چھوا گیا تھا پھر وہ کیسے کئی فٹ دور جا پڑا تھا اس کی وضاحت اس کے لیے ممکن نہ تھی یہی بات باقی تمام محافظوں نے بھی محسوس کی تھی اور وہ حیرت زدہ تھے کہ ایسا کیوں کر ممکن ہوا ہے تاہم وہ سب کے سب نسبتاً زیادہ محتاط اور چوکس ہو گئے تھے کیونکہ ان کی آنکھوں نے ابھی ابھی ایک تخیر خیز منظر دیکھا تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ جن دو آدمیوں کو گیرے میں لیے کھڑے ہیں وہ غیر معاملی صلاحیتوں کے مالک ہیں لیٹر کا موڈ بے حد خراب ہو گیا تھا کیونکہ صورتحال انوکی ہونے کے باوجود اس کے لیے توہی نابیز تھی لیکن اس سے قبل کہ ان سب کے درمیان مزید کوئی بدمزگی جنم لیتی ایک عورت نمدار ہوئی ٹائگر اس عورت کی طرف متوجہ ہو گیا عوشان نے برا سمو بنایا اور زیر لب کچھ کہنے لگا جس کی طرف ٹائگر نے کوئی توجہ نہ دی کیونکہ جو عورت سامنے آئی تھی اس کے حسین کا تقاظہ تھا کہ تمام تر توجہ اسے ہی دی جائیں اس عورت کے بال لمبے اور گٹاؤں کی طرح سیاہ تھے راپا پرکشش اور مثالی تھا بلکل سانچے میں ڈلاوا اس نے بلاوز اور جینز لیبے تن کر رکھی تھی اچانک ٹائگر کی سماعت سے کسی محافظ کی سرگوشی ٹگرائی ٹائگر سمجھ گیا کہ یہ عورت بسلامی کے سلطان کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے کوئی شہزادی جینز بھی پہن سکتی ہے اس خیال سے ٹائگر سے زیادہ عوشان کو حیرت تھی اور شاید اس نے شہزادی کو دیکھ کر برا سموم بھی اس لیے بنایا تھا وہ مغربی لباس کو کتن پسند نہیں کرتا تھا لیکن ٹائگر جانتا تھا کہ مشرقی جوان لڑکیاں جب سے مغرب میں عالی تعلیم حاصل کرنے لگی ہیں وہ تعلیم سے زیادہ مغربی فیشن اپنا کر واپس آتی ہیں یقینا یہ عورت بھی کسی مغربی یونیورسٹی کی فارغ تحصیل تھی اور یہ بھی عجیب حادثہ تھا کہ یہ مغرب پرستی ہی بسلامی کے سلطان کے لیے تباہ گن ثابت ہوئی تھی بسلامی میں ایک مذہب پرست گروہ نے اپنا تسلط قائم کر کے امیر اور اس کے خاندان کو جلاوطنی پر مجبور کر دیا تھا اس مذہب پرست گروہ کو عورتوں کی آزادی سے نفرت تھی اور وہ مغربی ملبوسات کو برداشتی نہیں کر سکتے تھے امیر نے شروع شروع میں تو مذہب پرستوں کی اس تحریک کو طاقت سے دبانے کی کوشش کی تھی لیکن اس پر اشتعال بڑھ گیا نتیجہ تن گلیوں میں اغوا مارپیٹ اور آبروڈیزی کی وارداتوں کا ایک لا مطنعی سلسلہ شروع ہو گیا شہزادی سارا ان کے قریب پہنچی ٹائگر نے دیکھا کہ وہ کم عمر نہیں ہے بلکہ ایک پختہ کارورت ہے اس کی عمر چالی سے کچھ ہی کم ہوگی لیکن وہ دلکش تھی وہ خوب گردن اکڑا کر اور تن کر چل رہی تھی جال میں شہانہ وکار نے اس کی شخصیت کے حسن میں چار چان لگا دیا تھے نچانے کیوں ٹائگر کو اپنے سینے میں اپنا دل غیر معمول رفتار سے دھڑکتا محسوس ہونے لگا یہ کیفیت اس کے لیے ناقابل فہمی نہیں تہیر خیز بھی تھی اس نے فوری طور پر اپنی اس کیفیت کو شہزادی کی تعظیم پر محمول کیا اور براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا شہزادی بھی پلکیں جبکائے بغیر اس کی طرف دیکھتی بڑی چلی آ رہی تھی کہ وہ ٹائگر سے چند قدم کے فاصلے پر رک گئی اس کی ہنٹوں پر ایک خوشگوار توصوم چسپا تھا ٹائگر سے نظریں چار ہوتے ہی شہزادی کو اپنی ہستی کسی زلزرے سے دوچار ہوتی ہوئی محسوس ہوئی لیکن جیسے کہ وہ ایک پختہ کار عورت تھی اس نے خود کو فوراں ہی سنبھال لیا دور ہٹ جاؤ وہ محافظوں کی لیڈر سے بولی لیکن شہزادی جاؤ اور جا کر حکومت کے ایجنٹ کو بلا کر لاؤ شہزادی نے تحکمانہ لہجے میں کہا اس سے پہلے کہ یہ دو آدمی تم لوگوں کی پوری فوج کو تباہ برباد کر دے بہتر ہوگا کہ میری بات مان لو ٹائگر سمجھ گیا کہ شہزادی نے اس محافظ کو فضاء میں اڑ کر جاڑیوں میں گرتے دیکھ لیا تھا گویا وہ ان کی غیر معاملی شخصیت کی قائل ہو گئی تھی وہ دل ہی دل میں شہزادی سارا کی دانشمندی اور قوت فیصلہ کو سراہ بغیر نہ رہ سکا وہ حافظوں کا انچارج کورنش کے انداز میں کمر تک جھکا اور پھر دیز دیز قدموں سے محل کے صدر دروازے کی طرف بڑھ گیا تمہارا نام شہزادی نے دریافت کیا اس کی نظریں اب ٹائگر پر جمع ہوئی تھی شہزاد ٹائگر نے جواب دیا صرف شہزاد شہزادی نے پوچھا شہزاد واسکوٹی ٹائگر نے دیرے سے مسکرا کر جواب دیا واسکوٹی شہزادی نے قدر حیرت سے کہا جی ہاں پہلے میں اپنے نام کے ساتھ شیروانی لگایا کرتا تھا لیکن ڈیڈی کے انتقال کے بعد شیروانی پہننا چھوڑ دی اور واسکٹ پہننے لگا تب سے واسکوٹی ہی لگا لیتا ہوں یہ کہتے ہوئے ٹائگر کا خیال تھا کہ شہزادی سارا کھل کھلا کر ہنس پڑے گی لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ وہ اوشان کی طرف متوجہ ہو گئی اور یقیناً تم اپنے نام کے ساتھ چوغی لگاتے ہوگی اس نے اوشان کی لمبے لبادے کی طرف مخروطی امولی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا اوشان کی زرد آنکھوں میں غصے کی لہر سی چمک اٹھی بہت خطرناک مرحلہ تھا ٹائگر چونک پڑا ایسی چمک ٹائگر نے اوشان کی آنکھوں میں بہت ہی خاص خاص موقعوں پر دیکھی تھی ایسے مواقع جب وہ ہر بات سے بے نیاز ہو کر قتل و غرت گریب پر اتراتا تھا ٹائگر نے جلدی سے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے کہا یہ میرے استاد ہیں میرے باپ ہیں اور دنیا کی عظیم ترین آدمی ہیں اس نے کنکھیوں سے اوشان کی طرف دیکھا اوشان کی آنکھیں اب ہر قسم کی تاثرات سے آ رہی تھی اور ان کا نام اوشان ہے خانہ سناجو کے ماسٹر اوشان ٹائگر نے جلدی سے اپنی بات پوری کر دی شاید شہزادی نے خانہ سناجو کے بارے میں اپنے بزرگوں سے سن رکھا تھا اس کی آنکھوں سے اوشان کے لیے احترام جلکنے لگا اوہ اگر ان کا تعلق خانہ سناجو سے نہ ہوتا تو میں تمہارے کہنے پر اسے عظیم ترین تو سمجھ لیتی البتہ اس نے جملہ ادورہ ہی چھوڑ دیا کیونکہ اوشان اپنے مخصوص انداز میں کہہ کہہ کر کے ہنس پڑا تھا ٹائگر کو بتخ کی آواز سے ملتی جلتی اوشان کی یہ ہنسی بالکل پسند نہیں تھی لیکن اس وقت وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا کیونکہ اوشان ایک خطرناک ترین موڑ سے نکلایا تھا کیا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں حکومت کی طرف سے یہاں بیجا گیا ہے شہزادی نے سوال کیا جی ہاں شہزاد ٹائگر کے لہجے میں سنجیدگی تھی جلد ہی اس کی تصدیق بھی ہو جائے گی شہزادی نے زیر لب کہا وہ ایک بار پھر ٹائگر کی طرف متوجہ ہوئی تھی کیونکہ ٹائگر کی تربیتی آفتہ آنکھیں اور تربیتی آفتہ ہونٹ ایسے تاثرات اور ایسی مسکراہت پیش کر رہے تھے جس کے سامنے دنیا کی کوئی بھی عورت خود کو برف کی طرح سہل ثابت نہیں کر سکتی تھی شہزادی سارا کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کی ہستی برسوں سے ٹھٹری ہوئی ہستی اس مسکراہت کی آنچ پا کر آہستہ آہستہ پگلنے لگی ہو اس کی نظریں مکفل ہوئی ٹائگر مسکراتا رہا خوابوں کے حسین دیوتا کی طرح اسی انجانی دنیا کے شہزادے کی معنیت کچھ ہی دیر بعد وہ شہزاد سے نظریں ہٹانے پر مجبور ہو گیا کیونکہ اچانکی اسے احساس ہو گیا تھا کہ کسی شاہی خاندان کی عورت کو اس انداز میں گورنا خلاف عدب اور گستاخی کے مترادیف ہیں عمارت کے کونے سے محافظوں کا انچارج آتا دکھائی دے رہا تھا اس کے ساتھ ایک بورے سوٹ والا ادھر عمر کا آدمی تھا وہ موٹا ناٹا اور پچاس سال کا تھا قریب آ کر وہ ہمتی ہوئی آواز میں بولا کیا بات ہے یہاں کیا ہو رہا ہے اور تم لوگ کون ہو شہزادی سارا نے گہری ناپسندیدگی سے اس شخص کی طرف دیکھا شہزادی کی نگاہوں میں اپنی بوکلات پر ناپسندیدگی کے تاثرات دیکھ کر وہ شخص سمل گیا اس نے تھک نگلا کھنکارا اور پھر ٹائی کی گرہ درست کرتے ہوئے قدر تحکمانہ انداز میں ٹائگر سے پوچھا تم کون ہو اور کیا بات ہے ٹائگر نے کوئی جواب نہ دیا اس کا ایک ہاتھ اپنی جیب میں رینگ گیا اس نے محسوس کیا کہ جیسے ہی اس کا ہاتھ حرکت میں آیا تھا محافظوں کی رائفلیں ایک بار پھر اس پر مرکوز ہو گئی تھی اس نے رائفلوں کی پرواہ کی بغیر جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ اشناختی کارڈ نکال کر حکومت کے ایجنٹ کی طرف بڑھا دیا جسے بحرام نے چلتے وقت خاص طور سے اس کے حوالے کیا تھا ایجنٹ نے کارڈ لے لیا اور بڑی باریک بینی سے اس کا جائزہ لینے لگا اس کارڈ پر شہزاد اور اوشان کے نام درز تھے اور ان کی تصویریں بھی چسپاں تھی مہر اور دیگر علامات دیکھنے کے بعد حکومت کی نمائندہ نے شہزاد کی طرف دیکھا ہاں کیا کہتے ہو شہزادی نے ناکواری سے پوچھا کارڈ تو ٹھیک ہی معلوم ہوتا ہے وہ شخص بوکلا کر بولا شاید وہ شہزادی سے معنوس نہیں تھا اس لئے شہزادی کی موجودگی بار بار اس کے لئے بوکلا ہٹ کا باعث بن رہی تھی معلوم ہوتا ہے شہزادی چیخ پڑی کیا تم یہ کارڈ دیکھ کر یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ اصلی ہے یا نکلی بات دراصل یہ ہے کہ میں وہ حق لا کر رہ گیا ٹھیک ہے شہزادی نے سخت لہجے میں کہا اور محافظوں کے انچارج سے مخاطب ہوئی ان لوگوں کو احترام سے اندر لے جاؤ اس دوران میں ہم خود حکومت سے تصدیق کر لیں گے وہ اوشان کی طرف گھن کر بولی ماسٹر کیا آپ اندر چلنے کی زہمت کریں گے کیوں نہیں شکریہ اوشان نے خوش اخلاقی سے کہا شہزادی نے اسے جس انداز میں تعظیم دی تھی وہ اس پر بہت مسرور معلوم ہو رہا تھا میں بڑا اور کمزور ہوں اور میرے گاؤں کے لوگ بہت غریب ہیں کیونکہ ان کا ایک پرانا کرز ابھی تک لیٹل فادر ٹائگر نے جلدی سے اوشان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈالا اوہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوشان جلدی سے بولا ہمیں آپ کی محل میں قدم رکھتے ہوئی بے پناہ فخر محسوس ہو رہا ہے